بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اب ہم بات کریں گے سورج گرہن جو یہ 26 دسمبر کو لگ رہا ہے اس کے بارے میں اور 25 دسمبر کو جو سات سٹارز سیجیٹیریس میں اکٹھے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بہت بڑا ایوینٹ ہے لیکن اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں ہمارے وہ ویئرز جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور بعد میں ہمیں پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے یہ کہا یا یہ تھی یا اسلامی حیثیت نہیں ہے یا وہ ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں تو آپ کچھ اور دیکھ لیں اس ویڈیو کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ بہت سیریس ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے ہماری فیلڈ کے بارے میں بہت ساری مسکنسپشنز جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پر یہ تھرڈ ورلڈ میں بہت زیادہ پرویل کرتی ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ نالج بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا یہ سائنس ہے اس کا علم غیب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہم بہت دفعہ ڈیفائن کر چکے ہیں اس کو لمبی بحث نہیں کریں گے لمبی بات نہیں کریں گے یہ پیورلی سائنس ہے اللہ نے دنیا میں علوم پیدا کیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ فیزکس نہیں پڑھتا تو یہ واجب نہیں ہے کہ وہ فیزکس پڑھے ہاں قرآن پاک ضرور اس کو پڑھنا چاہیے اگر وہ ریلیجس ہے تو اس کو اپنی جو اس کی کتاب ہے جو ریلیجس بک ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے لیکن اگر وہ فیزکس کمیسٹری جو ہے وہ آسٹرانومی آسٹرالوجی کلٹ سائنسز بیور سائیکالوجی اور میٹر نون میٹر نہیں پڑھتا اس کے لئے کوئی کمپلشن نہیں ہے یہ ان کے لئے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا انٹریسٹ ہے یا جو کوئی جاننا چاہتے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ان کو پروینشن یا کوئی سہارا مل جائے دیکھیں تھوڑی سی بات شاید لمبی ہو جائے لیکن اگر آپ بارش ہو رہی ہو بارش ہو رہی ہو آپ اپنے گھر میں بیٹھیں آپ کو کچھ نہیں کہے گے ٹھیک ہے بارش باہر ہو رہی ہے اسی طرح اگر آپ نے بارش میں جانا ہے تو آپ کوئی برساتی وغیرہ رین کوٹ کچھ پہل لیں آپ اس سے بچ کے نکل جائیں گے ورنہ گاڑی یوز کر لیں کچھ ہم آپ کو اس بارش کا با نہیں فرض کہ ہم اگر گرہن کی بات کرتے تو TYPпер کوحت بادار ہوتی ہیں کسی پے کچھ ہوتے ٹھیک قصا سٹار پا کچھ ہو ہوتے ہیں کسی پسرنلیٹی پی کچھ ہوتے ہیں کسر س Cannes پر کچھ ہوتے ہیں ہم ہر ایک کو نیزے بن documentariesً نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کا الانسر ملسے بزر에요 کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص نہیں کرنا چاہتا تو لیکن آپ جو سیچویشن ہے میں یہ مثال میں ہی صرف واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ جو سیچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ اتنی ہیوی رین ہے کہ سلاب کا خطرہ ہے اس لیے اس کے بارے میں جاننا سیریسلی مطلب کوئی یہ جوک نہیں ہے ہماری ضائع سی بات ہے جب ہم یہ ایجیکشن نکالتے ہیں تو ہماری محنت ہوتی ہے اس کے اوپر ہماری ٹائم بھی لگتا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں کرتے کرتے جو لوگ اس کو اکنالیج نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ آپ کے لئے ضائع سی بات ہے اتنی محنت کرتے ہیں فری آف کاؤس ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں انسان کی اپنی ذہنیت پوزیٹیو یا نیکیٹیو وہ تو وہ لوگوں کے بارے میں پری ایمشنز قائم کرتا ہے اپنی ذہنیت کے مطابق ہم اس کے اوپر بھی بات نہیں کر رہے ہم صرف تھوڑا سا سمجھانا چاہیں بات شاید لمبی ہوتی جاری ہے لیکن میں یہ سمجھانا چاہوں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے یہ ہیوی سیچویشن ہے اب اس کے تھوڑے تھوڑے ایسپیکٹس کو میں آہستہ بیان کرتا ہوں اس کا ٹائم بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کس ٹائم پہ لگے گا اس کا ایمپیکٹ کس علاقے میں زیادہ ہوگا کس علاقے میں دیکھا جائے گا اور کس علاقے میں اس کے کس طرف کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں بات ہوئی ہے کہ اس کو اگر کوئی ماننا چاہتا ہے ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت ایک سائن بورڈ کی ہے جس کے اوپر انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں آپ انسٹرکشنز کو فالو کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو ایک نظام دے دیا ہے آپ اس نظام سے انفرمیشن گراب کر کے اپنی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں نہیں تو ہوگا تو وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے نہ ہمارے کہنے سے بدلے گا نہ آپ کی ایفرٹ سے بدلے گا کسی طرح کچھ نہیں بدلے گا اللہ کرنے والا ہے ہم آپ کو جو بات بتا رہے ہوتے ہیں اللہ ہی کے بنائے ہوئے نظام کو پڑھنے کے بعد آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ سورج چاند ستارے ہماری مرضی سے نہیں گھومتے وہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ ہم نے مقرر کر دیا کہ یہ سورج اور چاند اپنے مقرر کردہ راستوں پر دورتے رہیں گے یہ وہی قرآن پاک کا خالق وہی اللہ ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے دو ایونٹ بڑے بن رہے ہیں ایک بن رہا ہے پچیس دسمبر کو ایک بن رہا ہے چھبیس دسمبر کو گرہن کا ایونٹ گرہن کا ایونٹ گرہن کا ایونٹ کائنات میں ایک انرجی پیٹرنز ہیں جیسے یہ لائٹس بغیرہ جل رہی ہیں تو سپارک ہوگا تو لائٹ جلے بوجھے گی تو الکل اسی طرح جیسے زمین اور سورج کا نظام چل رہا ہے اس سے ایک انرجی زمین پر پڑھ رہی ہے جس سے ایکویشن بن رہی ہیں جس سے منرلز ڈیویلپ پڑھ رہی ہیں جس سے انسان کے اوپر دیکھیں سورج کی روشنی میں وائٹیمین ڈی ہوتا ہے اور بہت سارے چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں وائٹیمین ڈی کی کمی ہوتا تو انہیں سورج کے سامنے لے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انرجی پرڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تو وہ انرجی جو ہے اگر اس میں فریکٹویشن آئے گی تات تو لائے گا امپیکٹ تو پڑے گا نا جیسے لائٹ سپارک کرتی ہے بجلی بجھتی ہے اندھیرہ تھوڑی در کے لیے تو ہوتا ہے اسی درہ یہ سورج گرہن لگے گا دو گھنٹے چالیس منٹ کا سورج گرہن ہے جزوی سورج گرہن ہے پورا سورج گرہن بھی نہیں لیکن ایونٹ اتنا بڑا بن گیا کہ اس وقت جو سات ستارے ہیں سات بڑے سٹار سورج چاند مرکری سیٹن جیپیٹر کیتو پلوٹو سات بڑے ستارے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں سن مون مرکری سیٹن جیپیٹر کیتو پلوٹو یہ ساتوں کے ساتوں پچیس دسمبر کو سیجیٹیریس میں اکٹھے ہو رہے ہیں اب سیجیٹیریس میں اکٹھے ہو رہے ہیں دوسرا سیجیٹیریس کا اس وقت ڈاؤن پال چل رہا ہے وہ تھوڑی سی ٹیکنیکلی جن لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ ہے ان کے لئے بتا رہا ہوں جن لوگوں کو نہیں سمجھ ہے وہ اس کو بے شک آگے کر دیجئے گا سات سٹار یعنی آپ سمجھ لیں آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اس میں سات مہمان آگئے ہیں ٹھیک ہے اب سات مہمان ہے اگر ان کی آپس میں بنتی ہے تو آپ کو سپورٹ کریں گے اگر ان کی آپس میں لگتی ہے تو ان کی وجہ سے آپ کے گھر کے اوپر دباؤ آئے گا آپ فیل کریں کہ آپ کے گھر میں سات مہمان ایسے آگئے ہیں جن کی آپس میں لگتی ہے آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آیا ہے ایک آپ کوئی فپوں ہے ایک آپ کی خالہ ہے اور خالہ کی نہیں بنتی تو گھر میں تھوڑی بہت بحث مبائیسہ تو ہوگا نا باتیں چلیں گی چیزیں اُلجیں گی جذبات ابریں گے اسی طرح یہ سات سٹارز جب سیجیٹریس میں کٹھے ہوں گے اب اس کے اوپر مستضاد یہ سیچویشن کہ سیجیٹریس کا بھی اس وقت جس وقت یہ سٹارز کٹھے ہوں گے نیگٹیو ٹائم چل رہا ہوگا ایک سیجیٹریس اس کے اوپر یہ سات سٹارز انہی کے گھروں میں کٹھے ہوگئے اب ہیسل کا کرییشن آئے گا کیونکہ وہ انرڈیاں آپس میں ترانسفر کریں گی دباؤ بنے گا اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ عام گرہن پہلے اور پندرہ دن بعد اثر کرتا ہے یہ گرہن تیس دن پہلے تیس دن بعد اثر کرے گا اتنا امپیکٹ اس کا سٹرونگ ہوگا اب یہ سات سٹار پچیس کو آگئے چھبیس کو گرہن لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے ایک انرڈی بہت زیادہ ہیسل ہے یعنی ایک سڑک کے اوپر ایک دو گاڑیاں چل سکتی ہیں وہاں سات گاڑیاں آگئی ہیں انرجی انٹرمنگل کرے گی اسی طرح گرہن لگ گیا ایک نیگٹیوٹی کی فلکچویشن بھی یعنی ایک سڑک ہے اس کے اوپر دو تین گاڑیاں جا سکتی ہیں وہاں سات آگئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ سپارک ہوا اور ٹرانسفارمر اس سے بجلی گری سڑک کے اوپر ہے دباؤ آئے گا حیصل ہوگی دوڑ بھاگ ہوگی یہی اسی کی بات کر رہے ہیں اس لئے میں آج بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ سیٹرن میں اکٹھے ہوں گے تو ان کے اگینسٹ چیزیں کھڑی ہوں گی جو ان کو کر رہی ہوں گی وہ جیمنائی میں ہوگی تو بارہ کے بارہ سٹارز کے اوپر ان ساری انرجیز کا اثر تو سو فیصد آئے گا اس کی ہم ڈسکسن کر چکے ہیں کہ کیا آئے گا کیسے آئے گا وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیجیے گا اس میں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا سو فیصد اثر آئے گا لیکن سب سے زیادہ اثر آئے گا لیو پہ کیونکہ گریہن کے اثرات ہیں اس کے بعد اثر آئے گا سیٹریس جس میں یہ سارے سٹارز کٹھے ہو گئے اور اس کے بعد اثر آئے گا جیمنائی پہ یہ تین سٹارز سٹریٹ وے ہٹ ہوں گے اب ان کی کریکٹریسٹکس بھی بات کریں سیٹریس ورکنگ کپیسٹیز کو ڈیپلائن کرتا ہے جیمنائی تھنکنگ کپیسٹیز کو ڈیفائن کرتا ہے اور سن رولنگ کو ڈیفائن کرتا ہے یعنی رولنگ تھنکنگ کپیسٹیز ورکنگ کپیسٹیز تین چیزیں ہیں عملی طاقتیں ذہنی طاقتیں اور لیڈنگ طاقتیں جو گائیڈز ہوتے ہیں ان سب کے اوپر اثر آئے گا یعنی دنیا کے جو بڑے لیڈرز ہیں دنیا کے بڑے لیڈرز ہیں دنیا کے بڑے تینک ٹینکس ہیں دنیا کے بڑے پریکٹیکالیٹیز کے یعنی جو ارگنیزیشن ہیں بڑی بڑی یو این او اور ڈیو ایچ او اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی ارگنیزیشن خاص طور پر ملٹری ارگنیزیشن جیسے نیٹو وغیرہ ان کے اوپر حیصل آئے گی بہت بڑے اثرات آ سکتے ہیں آنے والے چھ مہینے بہت اہم ہیں آنے والے چھ مہینے میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ رہنے کی توقع ہے آنے والے چھ مہینے میں بہت زیادہ چیزیں اولجنے کے چانسز ہیں خاص طور پر پاکستان، انڈیا، ایران، ترکی، رشیا، چائنہ، سری لنکا، بنگلہ دیش، نپال، یہ والی سائٹ ساری ہے اور یہ میڈل ایسٹ کی ساری سائٹ، عربوں کے سارے علاقے، اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے سارے علاقے، یہ سارے علاقے اس وقت ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ جنگ ہوگی لیکن ظاہری بات ہے کہ ایسی سیچویشن میں جنگ کا شدید ترین خطرہ موجود ہے جس کو ڈینائے نہیں کیا جا سکتا، بڑے بڑے نظام دنیا کے آنے والے چھ مہینوں میں بدلیں گے اس میں جیسے کہ پاکستان میں بار 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 بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر کوئی صدارتی نظام آ سکتا ہے کوئی چینج ہو سکتا ہے سسٹم تو اس کے چانسز بنے ہیں میں دنیا کا سسٹم چینج ہوگا دنیا میں چیزیں چینج ہوگی یہ بہت بڑی ہے یہ اللہ کا بنائیوہ سسٹم ہے یہ جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو ضائع سی بات ہے جہاں سے جس نے چینج کرنا ہوتا ہے اس نے خود سے آگے تو نہیں کر دینا نا اس نے بھی تو وہ وسیلے ہیں نا یہ جتنے ستارے ہیں یہ سارے ان کی انرجی بیسیکلی دیئر انرجی زمین میٹر ہے ایک مادہ ہے اور اس کی گریوٹی نون میٹر ہے اگر آپ صرف میٹر کے اوپر فوکس کریں گے نون میٹر کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ دماغ کے اوپر تو فوکس کر رہے ہیں اکل کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہیں اگر آپ دماغ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اکل کو بھی ماننا پڑے گا کیونکہ اکل نظر نہیں آتی ہاتھ سے فیل نہیں ہوتی اور اکل جو ہے یہ فائف سینسری سسٹم میں سونگنے چکنے دیکھنے کھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح جب ہم انرجی کی بات کرتے ہیں تو انرجی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی کانوں سے نہیں سنی جا سکتی دبان سے نہیں چکی جا سکتی ہاتھ سے نہیں پکڑی جا سکتی ناکھ سے نہیں چنگی جا سکتی انرجی کائنات میں ہے آپ مانے یا نہ مانے فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا اب دو تین چیزیں میں یہ ویڈیو لمبی ہوتی جارہی ہے میں اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت دنیا میں بڑا نظام بدلے گا کسی بڑی سیاسی شخصیت کے قتل کی ہم بات کر رہے ہیں کسی بڑی سیاسی چیز کی چینج کی ہم بات کر رہے ہیں کسی بڑی انویجن کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان میں دو اہم ترین بارڈر ہیں جن کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے نمبر ایک سیجیٹریز سیجیٹریز اسٹ کو مشرک کو دفائن کرتا ہے تو ہمارا ایسٹن بارڈر جو انڈیا کے ساتھ لگتا ہے بہت سینسٹیو ہو جائے گا اس کے علاوہ جیمین آئی ہے جو کہ نورت کو کرتا ہے تو ہمارا یہ جو افغانستان اور ایران کے ساتھ بارڈر ہے اس کے اوپر بھی جان کا خطرہ ہے یہ میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں یہ this is the fact آنے والے چھ مہینے میں اس کی چیزیں نظر آ جائیں گے اور ہم ہو سکتا آنے والے چھ مہینے میں اور کوئی ویڈیوز بھی بنائے جس کے اوپر ہم بات کریں کہ دنیا میں اس گرہن چکیا ہو رہا ہے اور کونسی رجیم کو چینج کیا جا رہا ہے ترکی کو شدید خطرہ ہے اس وقت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ٹھکڑا ہو ہے رشیا کے اندر چیزیں بدلنے جاری ہیں امریکن فیڈریشن کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہونے جاری ہے اس وقت انڈیا کے اندر تہلی کے جنم لینے جاری ہیں اگلے چھ مہینے میں یہ اسی گرہن اور اسی چیز سے بنے گا یہ انرجی ہے آپ نہ مانیں سورج کی کرنے جب زمین کی ایکویشن کے ساتھ کرتی ہیں تو منرلز یہ سورج چاند ستانوں کی یہی ستانوں کی انرجیز ہے جو زمین کی ایکویشن کے ساتھ ملنے کے بعد دباؤ کے ساتھ مادنیات بناتی ہے زمین کے اندر کون سے مستری لگے ہوئے ہیں جو مادنیات کو گھڑ رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں یہی ریڈیشن ہی اس کو کر رہی ہوتی ہیں میں جب آپ سے بات کروں یہ جو ووکل کارز آواز پروڈیوز کریں یہ لہریں ہی تو لفظ ہیں یہی تو انرجی ہے اسی طرح لفظ جو ہیں وہ کبھی پوزیٹیو ہوتے ہیں کبھی نیگٹیو ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں توڑا سا پولٹیکل سے اٹھکے کو جنگ یونگ کی بات میں نے کر لیا ہے دو چیزیں ہوں گی بارہ کے بارہ سٹارٹ میں جو سب سے زیادہ ہیٹ ٹو رہی ہیں اس ایمپیکٹ کی وجہ سے وہ ہے ریلیشن آپ کے ریلیشنشپ آپ کی فیملی آپ کے رشتے آپ کی محبت کے تعلقات ایک وہ ہیٹ ٹو رہے ہیں فینینسز ہٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سٹاک ایکسچینج میں بہت تیزی سے اتاز چڑھا ہو آئے گا بولیشن بیریش ٹرینڈز آپس میں انٹرمنگل کر رہے ہوں گے یہ بھی آپ دیکھئے گا اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا تعلق پرفارمنگ آرٹس ہے ایکٹنگ، سنگنگ یہ لوگ جن کی فین فالوئنگز ہیں جن لوگوں کی فین فالوئنگز ہیں ان کو بھی اس سے اثر آ سکتا ہے اس کے علاوہ لگجری لائف کے اوپر لگجری لائف کی بات کرو جن لوگوں کی بڑی لگجری لائف ہے ان کو بھی کوئی نہ کوئی دباو آ سکتا ہے بزنس جن کے بڑے لگجوریس بزنس ہیں چھوٹے بزنسمن کی بات نہیں کرو بڑے بزنسمن ہیں ان کے لیے وہ مشکل آ سکتی ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا پرفیومری خوشبوس ہے جن کا تعلق ہے پرفیومز چھوٹی سے چھوٹی دکان سے لے کے بڑی سے بڑا تاجر ہیں پرفیومز کے لوگوں کے لیے بھی یہ گرہن خطرناک ہو سکتا ہے پارا کے بارا سکارڈ برے تقریبن جن انگوینٹ پر یہ بات کریں اب ہم آجاتے ہیں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہوئے کہ یہ ہوگا کیا شروع کب ہوگا اور ختم کیسے ہوگا پاکستان میں اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان میں یہ گرہن صبح چھوٹی دسمبر 2019 کو صبح سات بج کے سنتالیس منٹ کے اوپر یہ پاکستان میں شروع ہوگا آٹھ بج کے اٹھاون منٹ پر یہ اپنی پوری پیک پر ہوگا اور پھر دس بج کے انیس منٹ پر یہ ختم ہو جائے گا یعنی یہ دو گھنٹے اکتیس منٹ یا دو گھنٹے چالیس منٹ کے درمیان کا یہ دورانیا ہوگا اس کا اور یہ پاکستان میں نظر آئے گا جی ایم ٹی یعنی جو ہے وہ جی ایم ٹی گرینش ٹائم جو ہے گرینش مین ٹائم اس میں اس کا ٹائم بنے گا چھبیس دسمبر کو صبح ارلی مارننگ دو بج کے سنتالیس منٹ اس لیے وہاں پہ گرینش میں یہ نظر نہیں آئے گا اس کے بعد یہ تین بج کے اٹھاون منٹ پر اپنی پیک کے اوپر آئے گا اور پانچ بج کے انیس منٹ جی ایم ٹی ٹائم کے اوپر ختم ہو جائے گا باقی سارے لوگ اس گرین کو اگر دیکھنا چاہیں یا واش کرنا چاہیں تو وہ اپنے اپنے ٹائم زونز کے مطابق کر لیں ناظرین ہم جب آپ سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو جب بتا رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ریلیجس سارے معاملات بھی ہماری نظر میں ہوتے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو میری زندگی زیادہ ترفقہ پڑھتے ہوئے گزریں تو میں نے بہت کچھ میں سیکھا بھی ہے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے جس کو علم غیب ہے یہ تو شرک ہے فلان ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کسی چمگادر کو کہیں کہ سریع کے اوپر 500 ورڈ کا ایسے لکھ دیں اب جس نے سریع کے نام نہیں جس کوگےMarkت prophets caves اس نے اس کے اوپر ایسے کیا لکھنا ہے ج lekوں نے اس علم کو پڑا ہے جن کو پتا ہی نہیں ہے 死س کیا ہے جن کو پتا ہی نہیں ہے جن کو پتا ہی نہیں ہے گریو fora котором کم بھائی ہے جن کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ریڈییشنز کیا ہوتی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں گریویٹیشنز کیا ہوتی ہیں جنہوں نے کبھی فیزیکس نہیں پڑھی جنہوں نے کبھی کوانٹم نہیں پڑھا جنہوں نے کبھی کیمسٹری نہیں پڑھی جنہوں نے کبھی میتھمیٹکس نہیں پڑھا وہ سارے لوگ اگر رائے دینا شروع کر دیں کہ جی یہ آپ کا علم ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے تو ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ چار کتابیں پڑھنے سے کسی کے چالیس سال کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا مفروض حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ مانے یا نہ مانے پوری دنیا میں یونیورسٹیز میں یہی علم پڑھایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اس کے اوپر ڈاکٹریٹس ہو رہی ہیں پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہیں وہ پوری دنیا کے لوگ کیا جو ہیں وہ اتنا ہی ان کا ہے لوگ تو چاند کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں چاند پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ جان چڑھائی جا رہے ہیں تو بارد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو بات کریں وہ بڑی جو ہے وہ سائنٹیفک پیلوس ہے ہم سائنس کے بعد نہیں جاتے اسلام سے بات نہیں جاتے ہاں اگر آپ ماننا چاہتے ہیں تو آپ ماننا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے ہم نے پہلے بھی ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اپنا کوئی پروڈیکٹیف کام کر لیں آپ ویڈیو سن کے اس کے اوپر نیگٹیف کمنٹس کرنے کی بجائے کوئی پوزٹیف کام کر لیں کسی کے بھلے کی کر لیں کسی کا دکھ دور کرنے کی کوشش کرنے ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم آپ اپنا کام کریں جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس ملنی ہوگی اللہ ان کو ضرور موقع دے گا ناظر ہم آپ کی خدمت میں ویڈیوز لاتے رہیں گے مختلف ٹاپکس بھی بھی لاتے رہیں گے واپنی Di یئرلی پردیکشنز بھی اسی چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ 2020 یعنی 2020 آپ کے لیے کیسا رہے گا ان ساری ویڈیوز کے لیے ویڈ کیجئے گا اور جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پوش کر دیں تاکہ ہماری نوٹفکیشن آپ تک دین اندیر نہ پہنچتی رہے اور اس کے علاوہ ناظرین ہمارے جو ویورز اس چینل کے اوپر موجود ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ویڈیوز آپ کو گائننس فراہم کرتی ہیں اور فائدہ فراہم کرتی ہیں تو پھر ان ویڈیوز کو اپنے تمام دوستوں بہن بھائیوں عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر کریں خاص طور پر یہ جو ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہی ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچ جائے ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے آپ صدا خوش رہے مسکراتے رہے اور اللہ آپ کو ہر دنیاوی آفت سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے اللہ حافظ